آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے منہ نام ہے صدحان تک نہیں ہوتا نہیں سٹیڈی گلوز پہ آپ کا بہت بہت سباغت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے انفورسمنٹ ڈیریکٹورین اور سی بی آئی کی چلو بھئیہ دکل گئے ہیں یہ لڈنن اب واپس آئیں گے تو ویجہ مالیہ اور نیرب موڈی کو ساتھی لے کے آئیں گے ایسا نہیں ہے ہم یہی چاہیں گے بڑ جتنے بھی بھگوڑے ہیں ہزاروں کرون کا جو گورن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ آئیں گے نہیں آئیں گے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال یو پی ایسی پریلیمز یعنی کی یو پی ایسی کی میریٹ میں آپ ضرور آئیں گے کیونکہ دوستو پلس آز ہم لائف دے رہے ہیں اس کے بعد ہم ٹیس سیریز آپ کو پچیس سے پینتیس دے رہے ہیں کرنٹ اف ایسی سے ریکارڈڈ رہیں گے تو بہت ہی شاندار کورس ہم نے بنایا ہے لگاتار سوال کو ڈسکس کیا جائے گا سات سو ستر روپے کا بس اوکے تو بات اتنی سی ہے کہ یہاں پہ ویجائے مالیہ نیرم موڈی سب شیل کمپنیز بناتے ہیں شیل کمپنیز کا مطلب کیا ہوتا ہے سب منی لانڈرنگ کے لیے گھپلا کرنے کے لیے شیل کمپنیز فرضی کمپنی جن کا کوئی آفیس نہیں ہوتا ہے ڈائریکٹرز کے نام بھی فرضی ہوتے ہیں بے نامی ٹرنزیکشن پتا ہے نا کسی کے نام پہ کوئی جیسے سے دان تک نہیں ہوتا رہی ہیں اگر وہ بے نامی ٹرنزیکشن کریں گے جو کیل لیگل ہوتا ہے تو ٹرنزیکشن میں کسی اور کے نام پہ کروں گا ہوگا پائیسہ مجھے ہی ملے گا لیکن رجسٹریشن کسی اور کے نام پہ کروں گا میں تاکہ وہ بھسے میں نہ بھس ہوں تو یہی شیل کمپنیز بنا بنا کے جو ہے وائٹ کا بلیک کا پیسہ وائٹ اور پتا نہیں کتنے اربو روپے جو ہے تو اب سب کے سب لنڈن جا کے بیٹھے ہیں حالکہ بھارت نے 1992 میں ہی ایکسٹریڈیشن مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے ایکسٹریڈیشن مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے دیش کوئی کرمینل باہر چھپا ہے بھارت کے باہر بھارت میں کرائیم کیا بھارت کا جو مجرم ہے وہ باہر چھپا اس کو واپس لے کے آنا ہے اب مالی جیسے یہاں پہ لنڈن کی بات ہے تو سارے کے سارے کرمینلز لنڈن بھاگتے ہیں اسپیشلی جو ویتی فراڈ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو بڑھیا اسائیلم ملتا ہے اور ایکسٹریڈیشن مشکل ہوتا ہے ابھی تک 23 ایسے معاملے 23 بار بھارت نے اپیل کی ہے 23 مجرموں کے لیے جس میں سے خالی سنجیف چاولہ کا 1999 بکی جو تھا اسی کا ایکسٹریڈیشن جو ابھی تک سفل ہو پایا باقی ہر بار UK نے ریجیکٹی کیا کہ ہم نہیں بھیجیں گے اسی لئے سب لنڈن بھاگتے بھی ہیں ایک تو لائف سٹائل بڑھیا ہے لنڈن is the best UK is the best رہنے کے لیے لنڈن کا ویدر اس دنیا کا سب سے خوبصورت ویدر ہے اور لنڈن ہے بھی بہت بڑھیا آج سے نہیں بہت ٹائم سے most developed city ہے اور آلشان بھی ہے سب کچھ پیسہ ویسا ہے آپ کے لیے تو لنڈن میں رہو باقی وہاں زیادہ کوئی problem بھی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اور تیسری بات ہے کہ آپ کو پوری security وہاں پہ UK کی پولیس دیتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا کئی بارہ ہم نے دیکھا گیا ویجیہ مالیہ نیرہ موڈی لالت موڈی یہ سب آرام سے لالت موڈی بھی کون وہ ٹینس شاید ویمبلڈن میں کہاں پہ دیکھے تھے وہ ٹھیک ہے آرام سے بیٹے ہوئے دیکھ جائیں گے بھارت کے لیے بھارت کے بھارت کے بھارے ہیں یہ آزاروں کروڑ کا گھرم گون کر کے بھاگے ہیں لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے سب چل رہا ہے سب چنگا سی تو یہاں پہ سی بی آئی کی ٹیم انفورسمنٹ ڈاریکٹونیٹ کی ٹیم اور این آئی اے کی ٹیم یہ سب جا رہی ہیں UK کے لیے یونائٹیٹ ٹنگڈم کے لیے کیوں تاکہ وہ ایکسٹرڈیشن یعنی کی جتنے بھی جتنے بھی جو اسپیشلی سنجیہ بھنڈاری جن کا آمس ڈیلر جو تھے اور کافیش شیل کمپنیز بنا کے گون کیا تھا روبرٹ وادرا سے بھی ان کا نام آیا تھا ٹھیک ہے ڈائیمنٹ ریڈر نیرم موڈی نیرم موڈی ہم سب کو پتا ہے لیٹر آف انڈر ٹیکنگ ل او یو پی این بی میں ایک چھوٹا سا مینجر اور کلرک کی گلتی ایل او یو دے دیا ایل او یو دکھا کے کروڑوں روپے لے لیے پس ایک لیٹر دکھانا ہوتا آپ کتنے بھی پیسے لے سکتے ہو ٹھیک ہے پائیسے لے کے جب چکانے کی باری آئی بھاگ گئے ختام ایک عام انسان کے لیے لون لینے میں چھینکے آ جاتی ہیں اتنی چیزیں دیکھتے ہیں اتنی اور انٹرسٹیٹ پتا نہیں کتنا اور امیروں کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ویجے مالیہ کی بات کریں تو ایسا کوئی بینک نہیں بچا جس سے ایس بی آئی کی تو بکھیا ہی ادھیر دی سولہ سو کروڑ روپے ادھار لے لیے اور جب واپس چکانے کی باری آئی تو چلے گئے بھئیہ پوری ٹیم کھری دیلی روائل چیلنجز بینگلور حالانکہ ویجے مالیہ کے بولے وہ ویلفول ڈیفولٹر مطلب ان کا منتھا پیسے چکانے کا پیسے چکانے نہیں پائے حالی میں ان کا جو بنگلہ ہے یہاں پہ کیمبولین میں گوہ میں ان کا بنگلہ دیکھیں ان کی پراپرٹی بچی ہوئی ہے پیسہ تو دے نہیں ہے تو ہزاروں کروڑ کی ان کی پراپرٹی بچی سچین جوشی جو اٹر پیڈیوسر ہے تی اٹر کروڑ کی سچین جو ویجے مالیہ کا بنگلہ تھا گوہ میں وہ انہوں نے ٹیک آور کیا کینگ فشیر ائرلائنز کے مالک روائل چیلنجرز بھئیہ جب آئی پیل شروع ہوا تو تو ویجے مالیہ دیکھیں سدھارت مالیہ ان کے بیٹے دیکھیں سب ڈارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیردے کے پیچھے سب ایک دم بہت گھپلا چل رہا ہے بھاگے سب بوریا بستر رات تو رات بھاگ گئے سب کے سب لینڈن اب پیسہ تو چونہ لگا کے بھاگ گئی ہے ہے نا نمیسٹر نیٹورلال سب کے سب اور دیکھتے رہو بینک پہلے تو بینکوں کی گلتی تو ہے ہی ہے ہے نا اطلاع لون دیا اور نو ونڈر کہ اب بینک لاکھوں کروڑ کا فراڈ جو ہے وہ خالی ریپورٹ کر رہا ہے اور بینک لون سے ہی پیسہ کماتی ہے ہم سب کو پتا ہے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ جو بھی یوکے میں پراپرٹیز ہیں جہاں یہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ بھی مطلب بیسکلی یہ گئے ہیں کہ پراپرٹیز کو بھی یہ نکلوائیں ٹھیک ہے ان کا پوزیشن لیں ٹیم جو ہے وہ سینئر آفیسر فرم دی فوریڈ منسٹری اور میٹنگز یہ سب انڈین ہائی کمیشن کے ساتھ یعنی کی جائیں گے سی بی آئی ای ڈی ای نائی کے لوگ لینڈن کے لوگوں سے ملیں گے وہاں کے آفیشل سے ملیں گے انڈین ہائی کمیشنر سے ملیں گے ہر کسی سے ملیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو بھی فیجیٹیفز کے پاس ایسٹس ہے ان کی جانکاری دی جائے گی کہ بھئیہ وہ ایسٹس کہاں ہے چلو اور ایکش ریڈیشن کے لیے بھی بات کی جائے گی اور سنجی بھنداری آپ کو پتہ ہی ہے کہ لگ بھگ آٹھ ہزار کروڑ کے مکھی آروپی ہیں دوہزار سولہ میں بھاگ گئے تھے سنجی بھنداری جو ہے شیل کمپنیز کھولی تھی وہاں پہ بہت سارے پیسے جو ہے وہ جمع کر آئے تھے ٹھیک ہے اور بولا جا رہا ہے کہ یہ وہ رابرٹ بادرا کے بھی کافی کلوز ہیں ہے نا تو جو کی پریانکا گاندی کی ہزبین ہے تو اب ان کے خلابی تو بھاگ گئے تھے تو اب یہ بھی لنڈن میں ہے ان کو بھی ڈھونیا ان کی چلی رہی ہے تو ایکش ریڈیشن ہونے والا بنداری نیرہ موڈی ویجیہ مالیا ان سب کا اب پرابلم یہ ہے کہ کیا ان کو بھارت لائے جائے گا سوال ہے ابھی تو نہیں بگ نو ٹھیک ہے کیونکہ ایکش ریڈیشن اتنا آسان ہوگا نہیں بہت مشکل ہوگا ٹھیک ہے بہت سارے پیسے ہوگے پیسے ذرا دیکھ لیتے کتنے فراڈ کیے ہیں ویجیہ مالیا کی بات کریں تو نو ہزار کرون روپے بکایا ہے بینکوں کا ایسا کوئی بینک نہیں بچا بینک آج بھی بولتے ہیں بیٹا سو جا سو جہا ورنہ ویجیہ مالیا آ جائے گا نیرہ موڈی نے تو تیرہ ہزار کرون کا پی این بی کو چونہ لگایا ایک مینجر سامل تھا صرف ایک مینجر کی گلتی کی وجہ سے کھیل قتم ہو گیا ٹھیک ہے ایک ہی بندہ کافی ہے وہ ابھی آئی تھی نا منوج بات پہی کی مووی لالت موڈی کی بات کریں تو IPL کو بہت 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 طریقے سے انہوں نے آرگنیز پرمیر کوار کا بھی انٹرویو آیا ہے لالت موڈی نے بہت دھمکی دی تھی بھئیہ ان کو تو بھاگ گئے یہ چونہ ہونا لگا کہ یہ بھی بھاگ گئے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ تو کھا جو انڈر ورڈ سے ریلیٹڈ ندیم سیفی اور یہ ندیم شرامان ہے ہے نا وہی والے جو میوزک دیتے تھے تو ٹائگر حنیف ندیم بیسکلی تو ساڑے بائیس ہزار کرون کے بھگوڑے کرزدار ہیں ٹھیک ہے تو اتنا پیسہ میہول چوکسی ہزاروں کرون کا خپلا کر کے بھاگے ہیں ہزاروں کرون کا کس کے پیسے ہیں کس کے پیسے ہیں ہمارے آپ کے پیسے ہیں پیسہ آ کہاں سے رہا ہے ہم محنت کر رہے ہیں اور ہم جا کے پیسے بینک میں جمع کر رہے ہیں اور وہی پیسہ بینک جو ہے وہ ادھار دے رہا ہے یز بینک کی اگر بات کرتے ہیں آئی ڈی ایف سی مطلب یز بینک جو ہے اس میں اب تو خیر وہ خیر بینک کو ڈوبنا نہیں چاہیے بینک کے ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو ہے وہ آرثی ڈھانچہ چرمرا جاتا ہے ٹھیک ہے بینک پلرز ہوتے ہیں نیو ہوتے ہیں بینک ایکونومی کی ٹھیک ہے تو اگر بینک ڈوبے گا تو نیو ہٹے گی ایک نومی جو ہے جیسے اگر پلرز جو ہے وہ ایک پلر گرا تو آپ کا مکان ڈہنے لگتا ہے تو ایسے ایک نومی ڈہنے لگتی ہے تو اب ہم اتنی محنت سے پیسے دیتے ہیں جمع کرتے ہیں بینک میں اور بینک کیا کرتا ہے وہ ایسے لون بارڈ دیتا ہے اب حالان کی دیکھیں کوئی ٹینشن کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ چلیے بینک سرکار کے انڈر آتے ہیں تو ایس اچ سرکار کبھی بینک کو ڈوبنے نہیں دیتی پٹ پھر بھی پرابلمز تو کئی بار ہوئی جاتی ہیں لاؤس میکنگ حالانکہ ابھی بینک نے کافی ریکاوری کی ہے بینک کو لگتا ہے کہ بھائی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی بینک کو لگتا ہے کہ یار دیکھو پیسے آ ہی جائیں گے لون تو دے نہیں ہے لون کے بینہ ہماری کمائی ہوگی نہیں پٹ وہ پیسے نہیں آتے ہیں تو اب یہاں کوٹ نے بولا ہے کہ بھائیہ جتنے ان کو آٹ پرسنٹ بیاج پہ چار ہفتر کے اندر تین سو سترہ کروڑ کوٹ کچھ بھی بولے ہے تین سو سترہ کروڑ بول دے نو ہزار بول دے ایس بی آئی کین کے ڈھائی ہزار کروڑ کے قریب بکایا ہے ویجی امالیا کے کوٹ کچھ بھی بولے اب دیکھ سکتا ہے ایس بی آئی میں سولہ سو کروڑ ٹھیک ہے میں نے بتا نا ایسا کوئی کوئی بینک نہیں ہے جس سے ویجی امالیا نے لون نہیں لیا پین بی کے ایٹھو کروڑ ایٹی بی آئی کے ایٹھو کروڑ بینک آف انڈیا sẽ ایٹiforn کبی ینائٹڈ بینک آف انڈیا میں ساڑے چار سو کروڑ سنٹرل بینک آف انڈیا میں چار سو کروڑ یوکو بینک میں تین سو بیس کروڑ ایکسیز بینک میں پچاس کروڑ پنجاب اینڈ صندھ بینک میں ساڑک کروڑ فیڈرل بینک میں نبیے کروڑ انڈین اوپرسیز بینک میں 140 کرو اسٹیٹ بینک آن محسول کورپریشن میں 310 کرونا تو یہ دیکھ سکتے ہیں 9000 کروڑ کے قریب جو آنکڑا ہے وہ بیٹھ رہا ہے سارے بینکوں سے انہوں نے کورز لیا گیا ہے اور اس بھی ہے کہ 1600 کروڑ تو ہے ہی ہے اور ایک روپے ایک ڈھیلا حالاکہ 9000 کروڑ میں سے کچھ ہزار کرو واپس آگئے کیونکہ ان کی سارے ایسیٹس کو بیچا گیا تم آؤں گی نہیں تو تم کو بیچ ڈالیں گے اٹھا کے تو جو ایسیٹس کو بیچا گیا اب میں نے بتایا نا کہ اگر آپ کو خریدنی ہے پرپرٹی اب بینکوں سے لے لو بہت سستے میں بکتی ہے بہت سستے میں بکتی کیونکہ بینکوں تو منا پیسہ نکالنا ہے تو ای اوکشن ہوتا ہے یہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ کسی بھی بینک کی ویب سائٹ پہ جاؤ وہ جب بھی اوکشن ہے اگر وہاں پہ خرید رکھتے ہو تو خرید لو اب یہ جو گوہ سچین جوشی نے بینک کا ویجا مالیا کا بنگلہ جو ہے سچین جوشی نے خریدہ کچھ ہی سال پہلے اور وہ کس سے خریدہ ہے سبیہ سے خریدہ ٹھیک ہے کیونکہ کچی ہوئی پرپرٹی تو اب جو نیرم موڈی ہیں ان کا بھی فرود ہے تگڑا ٹھیک ہے وہ دائیمنڈ ویعاپاری نیرم موڈی سالے چھہ ہزار کروڑ کا گبن چھونا لگا کے باقی جو ایجنسی ہیں انہوں نے جتنی بھی پرپرٹی جو بھی مل رہا ہے اور اسی پرپرٹی کے وجہ سے بھی یوکے گئے ہیں ٹھیک ہے اب ٹیم جو ہے وہ ایک بائی لیٹرال ڈسکشن کرے گی کہ سب سے پہلے تو یوکے ایتھورٹیز ایم ایل ایٹی میوچول لیگل اسسٹینٹ ٹریٹی ہم نے یوکے سے سائن کی ہے ایکسٹر اڈیشن ٹریٹی ہم نے چالیج دیشوں سے شائن کی اور یوکے سے بھی سائن کی ہے تو اس کے حساب سے ہم کو ساری انفرمیشن دیں گے ان کے بارے میں ہو سکے تو آپ ایکسٹرڈیٹ کریے ان لوگوں کو ایکسٹرڈائٹ کریے ٹھیک ہے یہاں پہ بھیجئے اینا یہ جو ہے ابھی ٹیلر سبجیک جیسے خالستان مومنٹ کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ریفرینڈم ہونے والے اٹھائیس جنوری کو امریکہ میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو یہ جو پیسے کی بات ہے یہ بھی جو اینا یہ ہے وہ اس کی جارچ جو ہے وہ کرے گی اور اس میں جو relevant ministry جو وہ involved ہے بھارت مگر ایکسٹرڈیشن law کی بات کریں تو 1912 پہ ہم نے انڈین ایکسٹرڈیشن ایکٹ جو ہے وہ بنایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیشوں سے اسی ایکٹ کے تہت اسی ایکٹ کے مددے نظر ہم نے دیشوں سے ایکسٹرڈیشن ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی بات ہر دیش سے ایکسٹرڈیشن ٹریٹی نہیں سائن کیا دیشوں کے بیچ میں یہ ٹریٹی ہوتی ہے بیسکلی ٹھیک ہے نا اور ابھی چالیس دیشوں کی بات کرتے ہیں ہے نا ہم نے ان سے کے ساتھ ایکسٹرڈیشن مددب یہ بات کیا اور اوفیشل ہم نے گیارہ دیشوں کے ساتھ ایکسٹرڈیشن اگریمنٹ جو ہے وہ کیا UK سے 1992 سے کیا سیکشن 2D کے تحت بھائے اس میں وہی ہے کہ اگر مان لیجے کہ کرمینلز آپ کیا آپ کیا رہ رہے ہیں کرائیم بھارت میں کیا ہے تو آپ ہم کو بھیجیں گے وہ کرمینلز کو سوپ دیں گے لیکن یہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا کیا سب سے بہلے تو ایسے ہی کوئی جیسے آپ ویجی مالیہ نے کیا ترک دیا ہے ویجی مالیہ کہہ رہے ہیں تیہار جیل کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے UK کہہ رہا ہے کہ جب ان کو آپ لے کے جاؤ گے بھارت تو ان کو human rights جو ان کے basic rights وہ آپ کو دینے پڑیں گے تو ویجی مالیہ نے اور سنجیف چاولہ چاولہ نے بھی یہی ترک دیا تکہ تیہار جیل میں جو کنڈیشن وہاں پہ کھولی ہوا نہیں آتی وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں آتی تو اب UK نے اس ترک پہ بولا کہ ہاں بھائی کنڈیشن تو بہت خراب ہے وہاں کے جیل کی تو ہم بھارت کو نہیں تو اسی جو بھی جو ٹریٹی سے کوئی باہر کا فراد ہے اس کے لیے بات نہیں کر سکتے جو اس میں جو crime اس میں mention ہے اسی بہت ہوگی dual criminality ہوگا یعنی وہ criminality جو بھارت میں بھی offense ہو اگر آپ نے سبوت دیئے تو دیش satisfied ہونا چاہے کہ ہاں بھائی یہ اس نے crime کیا ہے اور اس کے بعد اسی offense پہ ہی ہو جیسے اگر بھارت نے ریکویسٹ کیا ہے financial crime کے لیے تو دھماکے پہ آپ اس کو نہیں لے جا سکتے ہو سمجھ رہے ہو آپ اس کو financial crime کے لیے لے جا سکتے ہو اور اس کے بعد فیر trial ہونا چاہیے تو یہ چیز ہے تو انہی کا حوالہ دیتے ہوئی کہتے کہ نہیں کوئی fair trial نہیں باقی یہ ساتھ جتنے بھی آپ چہرے ہیں یا آپ لنڈن میں دکھی جائیں گے وہاں پہ موج کی زندگی کاٹ رہے ہو کے UPSC prelims کا course ہم ضرور عویل کریں thank you